نمسکار میں ہوں سچیدارند وششت سجنوں ہر مینے کی طرح یہ مئی کا مینہ برسک راسی والوں کے لیے کیسا گزرنے والا ہے کیسا رہنے والا ہے اور کیا کیا ہمیں سابدھانیاں اس کے اندر برتنی چاہیے ہیں تو برسک راسی کے چوتھے اسثان کے اندر سنی ویدیمان ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ برسک راسی والوں کو سنی کی ڈھہیا چل رہی ہے لیکن یہ ڈھہیا تو لمبی چلے گی لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کچھ یس اپ یس کے بیچ آپ کو پروپرٹی کا لاب بھی کروا سکتی ہے یس بھی آپ کو یہ دلوا سکتی ہے اور لیکن کوئی بھی آپ کے بیاپار ہے یا راجکاری ہے یا کوئی نوکری ہے اس کے اندر کوئی بیوہدھان اتپن ہو سکتا ہے ستروں ضرور آپ کے نپٹیں کے ہیں لیکن من کے اندر کرود رہے گا یہ آپ کو سمالنا ہوگا راہو آپ کے پنچم اسثان میں ہیں اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو پڑھائی پر دھیان دیجئے گا کیونکہ اس سمیہ پر آپ کا پرماد آپ کا آلش بہش کے لیے آپ کے لیے نقصاندائی ہو سکتا ہے تو اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے باقی یاترائیں ہوں گی رکاؤٹیں بھی ہوں گی اور ان کے اندر آپ کو لاب بھی پرابت ہوں گے لیکن من کے اندر کرود ادھک ہو جائے گا اس کے کارڈوں سے کئی بنتے ہوئے کاریے آپ کے پیچھے ہڑ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بیوہدھان آ سکتا ہے تو اب بریحس پتی یہ آپ کے سبتمستان کے اندر رکھیں تو نشت روپ سے جو کہیں سیادی بیوہ آدھی جو کہیں آپ کے یہ سمپن کروانے والے ہیں اور آپ کے گھر کی اور بیعپار کی بردی کرنے والے ہیں کوئی نہ کوئی نیا بیعپار آپ کا جو کہ اس سمپر سمبھو ہے اب میں دینک راسی پھل آپ کو دینے کا پریاز کر رہا ہوں ایک اور دو تاریخ یہ جو ہے آپ کے لیے سکھد ہے انتی کارک ہے بیجے کارک ہے لیکن تین چار تاریخ میں آپ کو جو ہے کچھ چنتائیں ہو سکتی ہیں کسی کے دوارہ کوئی گلت سمچار آ جانے کے کارن سے من میں چنتا رہے گی پانچ چھ تاریخ آپ کی بہت بڑی آگ ہے سات آٹھ تاریخ آپ کے لیے کوئی بیوہد کی ہو سکتی ہے کہیں کسی کے ساتھ کوئی بیوہد ہو جائے تو اس کی سترکتہ آپ کو برتنی چاہیے اپنا بیوہار آپ کو شد رکھنا چاہیے اپنی جو ہے وانی کو آپ کو شد رکھنا چاہیے نو دس تاریخ آپ کے لیے سکھد رہے گی لیکن گیارہ بارہ تاریخ میں آپ کا سواست گر سکتا ہے لمبی کوئی یاترہ ہو تو اس کو استغیت کرنا چاہیے نیا بیعپار نیا کام اس سمیہ پر آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اب آپ کی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس تاریخ تک کے یہ آٹھ دن آپ کے بہت اچھے گزرنے والے ہیں اس کے کوئی بھی آپ کا کاریخ ہے تو اس سمیہ پر آپ کو کر لینا چاہیے وہ کاریخ آپ کا سفن ہوگا اس میں یس اور پرتشتہ بھی آپ کی بڑھے گی اور یہ سمیہ اگر ہاتھ سے چلا گیا تو بعد میں پستانے کی سوائے اور کچھ نہیں رہے گا اس لئے اس سمیہ کا صدوپیوک کیجئے گا یعنی ہر پرکار کا لاب اس سمیہ پر آپ کو ہونے والا ہے اور جو اکیس بائیس تاریخ ہے اس سمیہ پر کوئی کشتی کوئی نقصان کوئی دھوکہ آپ کو ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو سمل کر کے چلنا ہوگا لیکن تیس چوئیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اور اٹھائیس اور اٹھائیس یہ سات دن آپ کے بہت بڑھیا گزرنے والے ہیں اس کے اندر کئی آپ کے ایسے کام ہیں جو بہت دنوں سے سمپن نہیں ہو پائے وہ اس سمیہ پر آپ کے سمپن ہوں گے بھائیوں کا سیوگ ملے گا متروں کا سیوگ ملے گا کٹنب کے اندر اچھا ماحول رہے گا دھن کی بردی آپ کو جو ہیں پرابت ہوگی تیسے کتیس تاریخ میں آپ کو تھوڑی وہ چنتائیں جو ہیں وہ ستائیں گی اس لئے اس سمیہ پر دودھ اور چینی کا دان کریں یہ جانکاریاں میں نے آپ کو دی باقی جانکاریوں کے لئے ان نمبروں پر سمپر کر کے کاریالے سے اپائنٹمنٹ لے کر کے اور کاریالے کی کچھ سیوائے ہیں وہ ارپن کر کے اور آپ لاب اٹھا سکتے ہیں نمسکار